اسلام علیکم ایوری ون فرینڈز ویلکم ٹو یور اون چینل اونلی فر یو اچھا یار امید ہے آپ سب لوگ بلکل حریت سے ہوگے اس کے علاوہ فرینڈز میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ میں بھی بلکل حریت سے ہوں اچھا یار سب سے پہلے تمہیں معذرت کرنا چاہوں گا بکاز دو سے تین دن ہم یوٹیوب سے پھر اپسنٹ رہے سو آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ کی بیس پہ ویلوگز پروائیڈ کر کر کے آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنے کی کافی سری جو ہے وہ عادت ہو چکی ہوئی ہے سو یہ جو دو دن میں نے چھٹی کی یوٹیوب سے اس میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ یاد آئی سو یار آج ہم ویکنڈ کا ویلوگ لے کے ہاتھ آ چکے ہیں مال روڈ کے ریلیٹڈ ویکنڈ پہ آپ رش کراؤڈ دیکھنے والے ہیں بہت سارے لوگوں کا ایسے ہمیں کہنا کمنٹ سیکشن میں بہت سارے لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ملی کے ساتھ بائی کارٹ وغیرہ ہو چکے ہیں فرائیڈے کی ایوننگ میں آپ کا یہ خوبصورت سا ویلوگ شوٹ ہونے جا رہا ہے اسمو ایکشن سے اسمو ایکشن جو ہے وہ ہمارے ویلوگز میں بہت زیادہ جگہ لے چکے ہیں سو میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ فرائیڈے کی ایوننگ کو یہ ویلوگ شوٹ ہو رہا ہے یعنی کہ ویکنڈ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے سو یہ ویکنڈ کا ویلوگ آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے یعنی کہ آج ویکنڈ پہ کتنا رش مال روڈ کے اوپر ہونے والا ہے چھوٹے چھوٹے کلپس میں ہم انشاءاللہ آپ کو پورے کے پورے مال روڈ کا وزیٹ کروا رہے ہوں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ آج دیکھو گے کہ کتنا رش کراؤڈ ہمیں مال روڈ پہ دیکھنے کو ملنے والا ہے بائی کارٹ ہوگیرہ کوئی نہیں ہوتا کوئی بائی کارٹ ہوگیرہ نہیں ہوتا جیسے یہ ایک آوٹ آف سیزن ہوتا ہے آوٹ آف سیزن کو ہم لوگ جو ہے وہ بائی کارٹ کا نیم دے رہے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یار کتنے زیادہ ٹوریسٹ ہیں یہاں سے آج چلنا پھرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے اس کے علاوہ میں تو آج اللہ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج ہمیں مری کے اندر ضرور سنو دیکھنے کو ملے گی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کل رات میں نا عشاء کے بعد مری کے اندر سنو سٹارٹ ہو چکی تھی اگین معذرت کرنا چاہوں گا میں آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکا کافی زیادہ تیزی سے سنو سٹارٹ ہو چکی تھی لیکن پتہ نہیں وہ جمع نہیں ہو سکی زمین پہ ہمیں نہیں دیکھنے کو مل رہی ہوئی بہت تیزی سے تھی کل رات کو لائیو سنو فال ہو رہی تھی کل رات کو رہا تھا کہ ضرور سنو دیکھنے کو ملے گی اور ابھی صبح کے لیے بھی اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ صبح ہو سکتا ہے مری کے اندر ضرور مجھے سنو دیکھنے کو ملے کیونکہ موسم بہت زیادہ تھنڈا ہے بہت زیادہ تھنڈا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو ہیوی مشنری ہے جو سنو کی صفائی کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو یہ سامنے دیکھنے کو مل سکتی ہے کافی زیادہ رش ہے اس لیے آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی سویار چلیں میں اس کے قریب چلتا ہوں قریب چل کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ سنو کی مشین ہے لازٹ ایر تو ہمیں بہت سارے مسائل دیکھنے کو ملے تھے تو اس سال ہمیں انشاءاللہ مسائل دیکھنے کو نہیں ملیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال الحمدللہ ہماری انتظامیاں اتنے اچھے سے ورک کر رہی ہے کہ سنو ابھی زمین پر گرتی نہیں ہے لیکن ہماری جو انتظامیاں ہیں ہمارا جو ہیوی وحیکل سنو کی صفائی کے لیے یوز ہو رہا ہے زمین پر سنو گرنے سے پہلے وہ اس کو اٹھا لیتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اس دفعہ اور میں اللہ سے امید کرتا چلوں ایکسپیکٹ کرتا چلوں کہ مری جس طرح آہستہ آہستہ ترقی کرتا جا رہا ہے اس طرح اور بھی زیادہ ترقی کرے تاکہ جو ہے وہ تو ہماری مری کے اندر جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ یہاں سے ناراض یا ڈس ہارٹ ہو کے نہ جائیں یہ ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ یار ہم مری میں آئے ہوئے مہمانوں کو آئے ہوئے ٹورسٹ کو اتنے اچھے سے گائیڈ کریں اتنے اچھے سے گائیڈ کریں کہ وہ یہاں سے ناراض ہو کے نہ جائیں ڈس ہارٹ ہو کے نہ جائیں بائیکارٹ کر کے نہ جائیں جیسے کہ آپ کو تو پتہ ہے مری میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ بائیکارٹ ہو چکا ہے سو ہمارا یہ مقصد ہے یار کہ پاکستان کے اندر کسی طرح ٹوریزم پروموٹ ہو جائیں کیونکہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ اور کنٹریو سے بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا مقصد ہے مجھے امید ہے آپ لوگ ہمارے اس مقصد میں ہمیں ہیلپ بھی ضرور کر رہے ہوگے ہیلپ آپ ہمیں کس طرح کر سکتے ہو جسٹ ہمیں اپریشیٹ کر کے آپ کے کومنٹ سیکشن میں جو ہمیں فیڈ بیک دیکھنے کو ملتے ہیں اس سے ہماری جو ہے وہ اپریشیشن ہوتی ہے اور یہ تقریباً نا آپ نے آدھے مال روڈ کا جو ہے وہ وزٹ کر لیا میں آپ کو یہاں کی شاپس وغیرہ دکھاتا ہوں لاسٹ ایم مجھے کسی نے بتایا تھا جیار جسٹ آپ ہمیں مال روڈ کا ہی وزٹ کروا رہے ہوتے ہو رائٹ اینڈ لیفٹ کا بھی وزٹ کروا کرو رائٹ اینڈ لیفٹ بھی بتایا کرو کہ کیا کیا چیزیں ہیں مال روڈ کے لیے اس کے لیے میں آپ کو تھانکس کہنا چاہوں گا جس نے بھی کومنٹ سیکشن میں مجھے یہ نیو چیز بتائی کہ ایسا بھی ہونا چاہیے یہ آپ کے لیے تھانکس ہے آپ نے مجھے ریکمنٹ کیا کہ رائٹ اینڈ لیفٹ بھی میں آپ کو بتاؤں ویسے میں اس سے پہلے جسٹ آپ کو مال روڈ آگے کی طرف ہی دکھاتا تھا لیکن آج جو ہے میں ایٹ اینڈ ایوریٹنگ آپ کو گائیڈ کر پا رہا ہوں جسٹ اس وجہ سے کہ مجھے کسی نے کومنٹ سیکشن میں اپنا اپنین شیئر کیا سیر آپ کو ان ویلاغز میں اگر کوئی کمی دیکھنے کو ملتی ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے اپنینز جو ہیں وہ ضرور شیئر کیا کریں صحیح ہے اور یہاں مجھے ایک بات یاد آگئی اگر ہماری یوٹیوب فیملی میں کوئی سٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی لیول کا میں اس سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ایچ ایسی کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کر کے پور سیرہ کی طرف سے کچھ کورسز ہیں جو کہ بھائر کی یونیورسٹیز کروا رہی ہیں بہت اچھی اچھی یونیورسٹیز کروا رہی ہیں میں اپنے پاکستانی سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایچ ایسی سے اکاؤنٹ ریجسٹر کر کے اس کا لیسنس لے جو کہ فری آپ کو ملیں گے اور اگر سٹوڈنٹ کے بغیر کوئی وہ کورس دیکھنا چاہتا ہے تو وہ نائنٹی تھاؤزنڈ اس طرح بڑے مہنگے مہنگے کورسز ہیں وہاں پہ سو میں سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ فری کا موقع ہے آج لاسٹ ڈیٹ ہے ٹوئنٹی جنوری آج لاسٹ ڈیٹ ہے سو آج بارہ مجھے سے پہلے پہلے خود کو ریجسٹر کرنے کی کوشش کریں بکایا یہ چیز مجھے پہلے آپ کو بتانی چاہیئے تھی میں بتانی سکا مجھے یاد نہیں رہی میں نے آج کے ویلوگ شوٹ کرنے سے پہلے ہی سوچا تھا کہ میں نے اپنی آڈینس کو بتانا ہے اگر کوئی رہتا ہے تو وہ ریجسٹر ہول ہے لیکن میں نہیں بتا سکا سو چلیں اب بتا کے اب دوبارہ اپنے ویلوگز کو ویلوگز کو مال روڈ پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں یار بڑا مزہ آیا ہم نے مال روڈ کا ویزٹ کیا اسمو ایکشن کو ہاتھ میں پکڑ گئے الیدس ہی فیلنگز آ رہی ہیں سو اس کے لئے میں اگین اللہ کے شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے بن مانگے یہ اسمو ایکشن مجھے دیا آپ اس کی ویڈیو کوالیٹی کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا کیسی رہی اس کی ویڈیو کوالیٹی اور آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سخت قسم کا مری کے اندر ویدر ہے بہت تھنڈا قسم کا مری کے اندر ویدر ہے جس سے ہم لوگ نا یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل پرسنوں ترسنوں ضرور ہمیں ان دو سے تین دنوں کے اندر ضرور ضرور ہمیں مری کے اندر سنو دیکھنے کو مل سکتی ہے سو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو بھی یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ پلیز اپنی جو ڈرسنگ ہے نا وہ اچھی سے اچھی جو سردیوں کی ڈرسنگ ہوتی ہے ویسے ڈرسنگ کر کے آؤ یہاں پہ شاپس ہویا رہا تو ہیں لیکن آپ کو نا یہاں پہ ہر چیز بہت زیادہ مہنگی دیکھنے کو ملتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز امپورٹ ہو کے آتی ہے یہاں پہ کوئی بھی فیکٹری بغیرہ نہیں ہے یہاں کی خود کی کوئی پروڈکشن نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ ڈرسنگ اپنی اچھی کر کے آؤ تاکہ یہاں سے آپ کو ان مہنگی مہنگی دکانوں سے کچھ بھی نہ خرید دنا پڑے اگر یہاں سے آپ خرید ہوگے تو آپ بولو گے مری بہت مہنگ ہے بہت مہنگ ہے سو پھر آپ لوگ یہاں سے ڈس ہٹ ہو کے جاؤ گے یہ شالز وغیرہ ففٹین ہنڈرڈ فورٹین ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ سے سٹارٹ ہوتی ہیں تھری تھاؤزنڈ تک جاتی ہیں سو یہاں پہ نا انشاءاللہ ان مرگیٹ وغیرہ کبھی آپ لوگوں کو وزٹ کروا رہا ہوں گا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ کتنی چیزیں مہنگی ہیں اور اگر آج آپ نے میرے ساتھ مارڈ روڈ کا وزٹ کیا تقریبا ہم مارڈ روڈ کے اینڈنگ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں پہنچ چکے نہیں ہیں سوری پہنچنے والے ہیں آپ نے رشک راؤڈ دیکھا جس سے یہ اندازہ ہوا کیار بائیکارٹ وغیرہ کوئی نہیں ہوتا جسٹ کسی کسی دن سوریسٹ کا رجحان کم ہو جاتا ہے ہمارے ہمارے ٹوریسٹ پوائنٹ کیا بلکہ پوری کے پورے والڈ کے جو ٹوریسٹ پوائنٹ ہے نا ان پہ جسٹ ویکنڈ پہ اور ہمارے جو چھٹیوں کے دن ہوتے انہی پہ رش دیکھنے کو ملتا ہے ویسے عام دنوں میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے سو یار آپ ہمارا ہیوی مشنری سنو کی سپائی کیلئے یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ یہاں پہ جی پیو چوک میں بھی دیکھ سکتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسا کہ لاست ایئر بہت سارے ہمیں مسائل دیکھنے کو ملے تھے اس ایئر نہیں دیکھنے کو ملیں گے جیسا کہ ہمارے کراچی والے لوگ یہاں سے بہت ڈس ہرٹ ہو کے گئے تھے بہت ساری اموات ہوئی تھی تو انشاءاللہ اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا بکایا جی پیو چوک میں ہم نے دیکھا ٹورسٹ کا کافی زیادہ رجحان ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ اپنی اپنی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہو بڑا اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ اس ٹائم پہ ویکنڈ کی وجہ سے اور کل ہم سنو کو بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کل ہو سکتا ہے ہمیں سنو بھی دیکھنے کو مل جائے سو اس وجہ سے بہت زیادہ یہاں پہ ہمیں ٹورسٹ دیکھنے کو مل جائے ایک چیز میں ہائی لیٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ اندر اس گلی میں فیروز گلی سے کہتے ہیں یہاں پہ بہت سارے ہوتلز ہیں جو آپ کو کافی سستے مل سکتے ہیں سو اس میں یہ جو فیروز گلی ہیں اس میں اور مال روڈ کے اوپر موجود ہوتلز میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے سو مال روڈ کے اوپر جو موجود ہوتلز ہیں وہ آپ کو ذرا مہنگے دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں پہ مال روڈ سے ہٹ کے زیادہ سستے دیکھنے کو مل سکتے ہیں سنو دیکھیں یہ پرانی سنو ہے امید ہے میں اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کرتا چلوں کہ کل اس اسی سنو کے اوپر ہی ہمیں نیو سنو دیکھنے کو ملے گی اور یار آپ دیکھ سکتے ہو کہ مال روڈ کے لیے گاڑیاں جو ہیں وہ آتی جا رہی ہیں کافی زیادہ ٹورسٹ کا رجحان ہے اور فوق وغیرہ بھی ہمیں کافی زیادہ دیکھنے کو مل دی ہے جو کہ دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے میں اچھا فیل کر رہا ہوں آج کے موسم کو اور یہ ہیوی مشینری دیکھیں آپ یہاں پہ بھی کھڑی کی گئی ہے سو یار بڑے مزے کا موسم میں آج کا بڑا انجوائی کیا مجھے امید ہے آپ لوگوں نے بڑا انجوائی کیا ہوگا کوئی بھائی لاس نیم پوچھ رہتی گاڑی کتنے پیسے لیتی ہے پنڈی پوائنٹ کے لیے سو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ تقریباً فائف ہنڈرڈ لیتے ہیں سر پنڈی پوائنٹ کے لیے کتنا لیتے ہیں آپ اس کا اچھا ویسے انفرمیشن کے لیے اگر میں پوچھنا تو جی جی یہ سر کا کہنا ہے پانچ سو چار سو میں جو ہے وہ پنڈی پوائنٹ جو ہے وہ اس کی سواری ہے پنڈی پوائنٹ کے لیے یہاں سے میں نے آپ کو لاس نیم گائیڈ بھی کیا تھا کہ فائف ہنڈرڈ ہے اب میں نے آپ کو کنفرم کر کے بھی بتا دیا سو یار یہ خوبصورت منظر ہے مجھے امید ہے آج کا ویلوگ آپ نے انجوائی کیا ہوگا مزہ آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کی صورت میں ضرور دیجئے گا خاص طور پر اس آسنو ایکشن کے ریکارڈنگ پہ ٹین ایٹی پی سکسٹی ایف پیس پہ آپ کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے ٹینک یو